آج یہ بڑی خبر مہارا سے ہی آئی تھی رسیس کے ہیڈکوارٹر میں سر سنگ چالک موند بھاگوٹ نے آج رسیس اور مسلمانوں کے رشتوں کے بارے میں کھل کر بات کی آج موند بھاگ نے بتایا کہ مسلمانوں کو لے کر رسیس کے مند میں کیا ہے سنگ پرمک نے رسیس کو لے کر مسلمانوں کے مند میں بیٹھی آشنکوں کے بارے میں بات کی ہندو راستر کا مطلب بتایا ہندوت کی پریبھاشہ بتائی موند بھاگوٹ نے سانکیتک شست پوجا کرنے کے بعد جب پارپرک دشاریری کو ایڈریس کیا تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ آر ایس ایس کے بیچار میں ہندو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو جو رہتا ہے جو خود کو بھارتی کہتا ہے ان کے لئے وہ ہندو ہے موند بھاگوٹ نے کہا ہندو نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کو ڈراتا ہے وہ تو سب کے کلیان کی بات کرتا ہے وہاں ماترو بھومی اس کی بھکتی یہ ہماری پہچان کا مکھہ آدھار ہے ہمارے سوہ کا وہ مکھہ آدھار ہے اسی کو ہمیں ہندو تو کہتے ہیں سنگ کا سارے سماج کو یہی آوان ہے بھارت تورش کی چطس سیما میں رہنے والا جو اپنے آپ کو بھارت کا مانتا ہے ان سب کی یہ وراثت ہے یہ ویچار ہندو راٹر کا ویچار ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہندو راٹر کا یہی ویچار ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ہندوستان ہندو راٹر ہے ان باتوں کو ماننے والوں کا سنگٹھن ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہندو سنگٹھن کرتے ہیں ہم کسی کا ویراثت نہیں کرتے ہیں سروے شام ویراثت ہے لوگ ہیں جو اسی کو مانتے لیکن اس کو ہندو کہنے سے کتراتے ہیں یا ڈڑتے ہیں یا ویراثت بھی کرتے ہیں ہنہی چاہیے یہ شبت ہے لیکن آشا یہی ہے ہم کو کوئی کشٹ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے بھارتی یہ شبت کا اپیوک کرتے ہیں انڈک شبت کا اپیوک کرتے ہیں چلتا ہے ارثوائی ہے ہم اپنی اس پشتتہ کے لیے اس شبت پر پکے رہیں گے اس کا اپیوک کریں گے ہم کسی کو ڈرانے والے نہیں ہیں نا بھائی دیتا کاؤو کو نا بھائی جانتا آپ ایسا ہندو کھڑا کرنے کا ہمارا پرنہ ہے وہ کام ہم کرتے ہیں موند بھاگوت نے آج جو کہا وہ خاص کیوں ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے عام طور پر جتنے ویرودی دل ہیں کانگریس ان سی پی پی ڈی پی نیشنل کانفرنس سماتھ بادی پارٹی آر جی ڈی ترمول کانگریس اسدود ارویسی کی پارٹی سب یہی کہتے ہیں کہ آر ایس ایس بھارت کو ہندو راست بنانا چاہتا ہے اسی تھیوری پر کام کر رہا ہے آج موند بھاگوت نے کلیر کر دیا کہ ہندو راست کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کا راست ہندوست کا مطلب بھارتیتہ سے اوٹ پروت ویچار اپنی سنسکرتی اور پرمپراؤں پر گورو کرنے والے ویچار اس کے بعد موند بھاگوت نے سوئیم سیوکو سے کہا اپنی بات کہنا ضروری ہے لیکن بات کہتے وقت اس بات کا ڈھیان رکھنا ہوگا کہ کسی کا دل نہ دکھے کسی کی پوجا پدتی رہنسین خانپار اور پرمپراؤں کے خلاف نہ بولیں کیونکہ بھاشا پرانت مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن ہم سب ایک ہیں ہم سب بھارتی ہیں کانون سمیدان کے مریادہ سب کو پالن کرنی چاہیے اور اس کے اندر ویروض جتاتے سمیے بھی اپنے بولنے سے سماج جھوڑے جھوڑ جائے ٹوٹے نہیں دل کو کسی کے ٹوڑے مت شردہ کے وہ کسی کو شردہ کے ٹھےس نہ پہنچائے اس کی چنتہ کرنی پڑے گی اس کا دھان رکھنا پڑے گا کیونکہ کیونکہ ہم سب لوگ دکھتے بھنہ ہے لیکن ہم دکھتے الگ ہے اس لئے ہمارا الگاؤ ہے ہم ایک دوسرے کے نہیں ہے ہم بھارت سے الگ ہے ہم کو الگ چاہیے یہ گلت ویچار ہے اس گلت ویچار کا دکھ بھرہ پرینام ہم نے دیکھا ہے ایسا گلت ویچار کرنے کے کارن بھائی ٹوٹے دھرتی کھوئی مٹے دھرما سانس تھان یہ پرسنگ ہوا ہم کو پھر سے اس راستے سے نہیں جانا ہے ہم کو ایک رہنا ہے ہم کو ایک رہنا ہے تو ہم کو بھارت ہونا ہے ہم بھارت کے ہم بھارت کے پوروجوں کے ہیں ہم بھارت کے سانسکرتی کے ہیں ہم بھارت کے پوروجوں کے ہیں ہم چاہے پن تھپ سمپردائی سے الگ الگ ہو بھاشا پرانتہ سے الگ الگ ہو کھانپان ریتری ویاج الگ الگ ہو ہم سماج اور راکھریتا کے ناتے ایک ہے یہی ہمارے لیے تارک مندر ہے اب اس سے زیادہ صاف پاک کوئی کیا کہہ سکتا ہے ہندو کیا ہے ہندوت کا وچار کیا ہے ہندو راست کی پری کلپنا کیا ہے مون بھاگت نے یہ ساری کی ساری باتیں پڑے صاف صاف لفظوں میں بڑی بیباکی سے بتا دی لیکن جو سنگ کے ویرودی ہیں آر ایس ایس کی ویرودی ہیں وہ یہ کہہ کر مسلمانوں کو ڈر آتے ہیں کہ آر ایس ایس مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے انہیں مٹانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں آر ایس ایس مضبوط ہو گیا تو مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا اس معاملے میں بھی آج مون بھاگت نے کھل کر بات کی انہوں نے کہا کچھ لوگ نجی سوارت کے لیے مسلمانوں کو آر ایس ایس کا ڈر دکھاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے بھاگت نے کہا کہ سنگ کی استحاپنا کے بات سے ہی مسلم سماج کے ساتھ سمبند اور سمپرک بنا رہا ہے وہ خود مسلم سکولرز سماج سیویوں سے مل رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ضروری ہے ہم وشوہ میں سربتر اور سب کے ساتھ بھائیچارہ بھدرتہ اور شانتی کے پکش میں ہیں صدا رہے ہیں لیکن لوگ ڈر آتے ارے سنگ والے ماریں گے ارے ہندو سنگٹن ہوگا نا تو سب کو باہر جانا پڑے گا یہ ہوا پھیلاتے ہیں ایسا کچھ ڈر من میں ہے اور ہے اس لیے اس کا نیرہ کرن کرنے کی اچھا من میں لے کر تتھا کتیت سماج کے کچھ بندو پچھلے ورشوں میں ہم سے ملتے رہے ہیں اور ہم بھی ملے ہیں ہمارے پرمک ادھکاری ان سے ملے ہیں آنا جانا دونوں چل رہا ہے یہ کئی پرسو نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے بھاو تو سنگ کا ڈاکٹر صاحب کے سمجھ سے یہی ہے پرنتو پرتکچھ میں شروع ہوا شری گروہ جی کو ڈاکٹر جلانی ملے تب سے اور تب سے یہ کرن دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھے ایسی ہماری اچھا ہے سنگ کی اور سنگ اس سموات کو قائم رکھے گا اس کے بعد مون بھاوت نے کٹرتہ کی بات کی ملیٹنسی کی بات کی انہوں نے ادھاپور میں کنہیہ لال اور امرہ وطی میں امیش کولے کا سر دھر سے الگ کرنے کی دل دہلانے والی گھٹناوں کا ذکر کیا اور اس بات پر سنتوش ظاہر کیا کہ اس طرح کی امانویے گھٹناوں کی حروض میں مسلم سماج سے بھی آواز اٹھی مون بھاوت نے کہا اگر کوئی ہندو غلط کرتا ہے تو ہندو خاموش نہیں بیٹھتے اس کی نندہ کرتے ہیں جو غلط ہے اسے غلط کہتے ہیں اسی طرح کی آواز مسلم کمیونٹی سے بھی اٹھنی چاہیے جو غلط کرے جو کسی دھرم یا جاتی کا ہو پورے سماج کو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کچھ غلط کام کیا ہے تب ہی دیش میں سمرستہ ہوگی سماج میں درار پیدا کرنے والے تب ہی کمسور ہوں گے چوکی سماج کو توٹنے کے پرہاز چل رہے ہیں کچھ دن پہلے ادھر ادھائپور میں ادھر امراؤتی میں اور بھی جگہ بہت جگہنیا کرورتہ والی گھٹنائے ہوئی کیا کارنٹھا کیا نے اس کی چکتسہ نہیں کرتے جو ہوا وہ بہت کرورتہ پورنا ہوا پورا سماج ویروت میں گیا ہمیشہ ہوتا نہیں لیکن اس بار مسلموں کے بھی کچھ پرمکھ لوگوں نے اس کا ویروت کیا اس کو گئر اسلامی بتایا انیا استیا اتیاجار آتنک کے خلاف ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے یہ اپواد نہ رہے سبھی سماجوں کے سجنوں کو ایسا مکھر ہونا چاہیے ہندو سماج میں یہ مکھرتا ہے ایسی گھٹنائے گھٹتی ہے تو کوئی ہندو بھی آروپیت ہے اس کا بھی نشیت کرتے اس کے خلاف بولتے کبھی کبھی گلت فہمی میں ہم کو گھالی کھانی پڑی ہے ہم کو بھی اتر دینے پڑے آج ہم سماج کے وشواش پاتر ہے سماج ہم کو چاہتا ہے لیکن ہم ایسا کچھ کرے تو ہماری ٹانگ اور کان پکڑ کے کھچے گا سماج ہندو سماج ایسا ہے سب کو ایسا بننا چاہیے جو جو گلت ہے کتنا بھی پروکیشن ہو کتنا بھی اکسابہ ہو کانون کے مریضہ میں رہنا چاہیے سمیدان کے مریضہ میں رہنا پہی چاہیے اپنا آچرل اس کے باہر نہیں جانا چاہیے وہ ہم سب نے مل کر اپنے اوپر لاد لیا انوسیس نے اس کا پالن کرنا ہی چاہیے آج موند بھاگوات نے ایک اور خاص بات کی ایسے مسئلے پر بات کی جس پر بات کرتے ہی استددنی ویسی جیسے نیتا ترنت ریاکٹ کرتے ہیں انہوں نے بات کی پاپولیشن کنٹرول کی جنسنکھیا نینترن کی اویسی جیسے نیتا ایسے کسی بھی بیان کو مسلمانوں کے خلاف بیان بتانے لگتے ہیں موند بھاگوات نے آج کہا کہ جنسنکھیا پر سوچ سمجھ کر لگام لگانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بڑھتی جنسنکھیا ایک بڑی سمجھ سے ضرور ہے اس کے ساتھ ساتھ جنسنکھیا کا ایمبیلنس بھی بھوش میں بڑی پرابلم پیدا کر سکتا ہے جن دیشوں میں جنسنکھیا کیا ایمبیلنس ہوا وہ ٹوٹ گئے اس لئے ہمیں بھی پاپولیشن کنٹرول پر دھیان دینا ہوگا لیکن وہ کنٹرول چائنا کے جیسے نہ ہو سب سے بات کر کے سب کو سمجھا کر ایسی پولیسی بنے جو سب کو منظور ہو اور سب اس کا پالند کرنے کو تیار ہو جنسنکھیا میں پرامان کا بھی سنتولن چاہیے ہم بھوکتے جنسنکھیا کا اسنتولن ہوا تو پچاس سال پہلے اس کے گمبیر پرناکموں کو ہم نے بھوکتا اور کیول ہمارا ایسا ہوا ایسا نہیں آج کی پورو تمور نام کا ایک نیا دیش بنا دکشن سودان نام کا نیا دیش بنا کو سو وہ بنا جنسنکھیا میں پنت سمپردائی کے پرمان میں انتر آنے سے نیا دیش بن گئے دیش ٹوٹ گئے یہ اسنتولن جن مدر ایک بھا گئے اس کا لیکن جور جبردستی یا چھل کپٹ سے لالت سے متان ترن یہ سب سے بڑا فیکٹ رہے اور جہا سیما پار سے گھس پیٹ ہوتی ہے وہاں گھس پیٹ سے ہے جیسے ہی موند بھاگوت کا بھاشن ختم ہوا اس کے ترند بعد اسدود اویسی نے ٹوٹر پر اپنی رائے ظاہر کی اویسی نے موند بھاگوت کے بھاشن ختم ہونے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کیا انہوں نے لکھا دہ شہرے کا دن موند بھاگوت کے لیے بھڑکانے اور نفرت پھیلانے والی باتیں کہنے کا دن ہوتا ہے آج بھی انہوں نے وہی کیا اویسی نے پاپولیشن کنٹرول کے مدے پر موند بھاگوت جوکا اس پر یٹ کیا اویسی نے کہا کہ جب دیش میں فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہا ہے جب مسلمانوں کے آبادی بڑھنے کی درگ کھٹ رہی ہے تو پھر اس طرح کے بات کہنے کی کیا ضرورت اویسی نے پوچھا موند بھاگوت کو یہ بتانا چاہیے کہ جنسکیہ کا ایمبیلنس اسنطولنٹ کہاں ہے کل ملاک اور اویسی نے موند بھاگوت انہوں نے اسے مسلمانوں کی آبادی پر پابندے لگانے کی کوشش کے طور پر پیش کیا حالانکہ موند بھاگوت نے ہندو مسلمان کی بات تو نہیں کی تھی زور زبردستی سے پاپولیشن کنٹرول کی بات بھی نہیں کی تھی لیکن اویسی اس معاملے میں اپنی الگ رائے رکھتے ہیں اور وہ بڑی بیباکی سے اپنی بات کہتے ہیں جب وہ اگر کیمرے پر بولتے تو موند کی پوری بات آپ کو سنبا تھا انہوں نے ٹوٹر پر جو کہا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا موند بھاگوت نے آج ایک اور کام کیا ہندو دھر میں جو برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا انہیں ختم کرنے کی اپیل کی جات پا چھوہ چھوٹ ان چیزوں کو سماش کا دشمن بتایا اور کہا کہ کسی صدی میں ہمارے دیش کو جاتی کے بندھنوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے چھوٹے موٹے جھگڑوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ضرورت ہے